میں توسانہ وزیر اعظم ہاں میں توسانہ سپیکر میں توسانہ فیڈل مینسٹر توسان پامے منو نہ منو میں دے توسان کی منو نہ نہ میں دے توسان کی افتحان اور میں کدے تقسیب اور تفریق نہیں کی میں کام کرنا سارے ہاستے کرنا پامے اس نحن کسا جماعت ملتا لے میں دے نہ بانڈ بانڈ آنا میں اپنی تعریف نہ کرنا چاہنا لیکن میں آئی توسان کی اپنا دل کھول کے دسنا چاہنا کہ میں پاوے وزیر اعظم نے کرسی تے بیٹھا پاوے میں آئی سپیکر بان کے بیٹھا یا وزیر بنانا راتی جسے لے میں سانا تحصیل گجر خانیا ساریاں گلیاں دساریاں سڑتا ہے میرے اکھانیا سانا رہا دا 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 موسیقی خواتینوں حضرت مبارک بات خراج تحسین اور شاہ باش مبارک بات جناب سپیکر آپ کو کہ آپ کے اہدے سپیکر شپ میں یہ تاریخی کارنامہ ہوا کہ آئین پاکستان کے پچاس سال بعد آئین کی شایع نشان یادگار کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے اور آپ اس یادگار کے مہمارے اول ہیں خراج تحسین چیرمن اور ممبران مشابرتی کمیٹی جن کی شبان اروس کابشوں سے یادگار کا ڈیزائن اس کا تصور جگہ کا انتخاب وسائل کی دستعابی اور بلاخر تعمیر کے تمام مراحل ٹیہ ہوئے اور شاباش جناب سیکرٹی جنرل قومی اسمبلی پاکستان کی زیر نگرانی شبروز مستعد اس ٹیم کو جس نے ہر مسئلے کا کمہ قہو حل نکالا اور وفاقی تعمیری ادارے سی ڈی اے اور ان کے چیرمن کے حمراہ اس یادگار کے ڈیزائنر راجہ حسنین اور تعمیراتی فرم محمد ابراہیم اسوسیئیٹس کے انجنر جواد صاحب کے جانفشہ کارکنوں کے شانہ بشانہ فقط تین ماہ کی مختصر مدت میں یہ یادگار مکمل کی سو میں انتہائی عدب سے ملتمس ہوں سپیکر قومی اسمبلی پاکستان جو اس یادگار کے مہمارے اول ہیں جناب راجہ پرویز اشرف کہ وہ بیگم صاحبہ اور عراقی نے کمیٹی کے حمراہ تشریف لائیں اور یادگاری تختی کی نقاب کشائی کریں میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ اس تقریب سے خطاب کریں یہ میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز اور یقیناً ہم سب کے لئے بہت بڑا عزاز ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پوری پارلیمان اور پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کے لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ آج اس مقام پہ جہاں پر آئین پاکستان کی خالق پارلیمان جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پچاسویں سالگیرہ گولڈن یوبلی جب منائی گئی تو وہ بھی ایک ایسا خوبصورت انداز تھا کہ ہم نے پارلیمان کے دروازے عام آدمی کے لئے کھول دی ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لئے کھول دی اس میں بچے بھی تھے اس میں بھوڑے بھی تھے اس میں خواتین بھی تھیں منورٹیز بھی تھیں مقصد سے یہ تھا کہ عوام الناس کو اپنی پارلیمان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو عاشقارہ کیا جائے اور پارلیمان کی جو عزت اور تقریم ہے جس کا جو ہمارا ایمان ہے بطور پاکستانی کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ ہماری عزت ہمارے وقار ہماری توقیر کا نشان ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے وہ نتھی رکھنا کسی نہ کسی انداز سے اس کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کو قائم رکھنا اور اکٹھا رکھنا جو ہے وہ یقینا پاکستان کی سربلندی ہے میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کمیٹی کے تمام عراقین کا کس طرح شکریہ دا کروں کئی گھنٹے انہوں نے محنت کی آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور پھر آخر ہم اس قابل ہوئے اور بڑی بڑے کلی لرسے میں بڑے تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اور ان کی شب و روز کی محنت سے ہم قابل ہوئے کہ آج یہ خوبصورت جو منومنٹ ہے وہ ہمارے کیپیٹل میں موجود ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا اور ہر آنے والے کو آئین پاکستان جمہوریت پارلیمان کی سربلندی جو ہے اس کا سبق دیتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی اسیمبلی مارز وجود میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ سفر ایک نئے سرے سے یہیں سے شروع ہو جائے گا یہاں اس منومنٹ کی ضرورت تھی اور ہمارے جو سکول کے بچے ہیں ہمارے ٹاڈلرز ہیں چھوٹے بچے ہیں جب وہ آیا کریں گے یہاں پر تو یقیناً ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کانسٹیچوشن ہے یہ دستور ہے اور اب یہ بھی کوشش ہو رہی ہے خدا کے فضل و کرم کے ان کے جو کریکلم ہے اس میں بھی دستور کو پڑھایا جائے تھا کہ بچے جو ہیں جس وقت وہ بڑے ہوں تو دستور ان کے جو ہے وہ کانشنس اور سب کانشنس میں موجود ہو خدا کرے کہ میری عرضِ فاق پر اترے وہ خسلِ گل جسے اندیشہِ زبان نہ ہو یہاں جو پور کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خناہ کو بزرنے کی بھی مجان نہ ہو خدا کرے میرے ہر ایک ہم بطن کے لیے حیاج جن نہ ہو زندگی زبان نہ ہو زندگی زبان نہ ہو